موسیقی 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 کے ساتھ ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں وہاں کے صدور کے ساتھ ہیں تو جب امریکہ تنگ تھا عمران خان صاحب سے تو اس نے پھر وہاں جو بیٹھے تھے دوست یار انہوں کے انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے ساتھ ہماری دوستی کب کام آنی ہے اس بندے کو آپ نت نہیں ڈال سکتے تو انہوں نے اچھے بچوں کی طرح سب بیٹھ گئے فضل مانسا کے دائیں بائیں کہ ٹھیک ہے جناب ہم نتھ ڈال دیتے ہیں تو عمران خان کے لیے ہماری دعائیں ہیں مرد مجاہد ہے جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے مرد مجاہد ہے جو کسی کے ساتھ میں جھکا نہیں ہے اور میں تو اپنے دوستوں کے میرے ہلکہ این اے ایک سو بیس اور پی پی بان تری نائن کے دوست جو ملتے رہتے ہیں میری اس ارپینین سے واقع ہیں کہ میں ہمیشہ دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے جب بنایا تھا تو تھوم گھنڈا پیاز اور آٹا چینی سستی کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ آٹا سستا ملا کرے گا چینی سستی ملے کرے گی انہوں نے قربانیاں دی تھی ازادی کے لیے اسلامی تشکہ اس کے لیے اور اپنے اقدار کے لیے اور ان چیزوں کے اوپر اگر کسی نے پیرا دیا ہے تو قید یاد رحمت اللہ علیہ کے بعد عمران نے پیرا دیا ہے اور ہمارے دعائیں اس کے ساتھ ہیں ہماری تمام کوشش اس کے ساتھ ہیں اور کل بھی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کا جو ویجن ہے وہ پاکستان میں پھیلے گا اور وہی ویجن جو ہے پاکستان کا ویجن ہے وہی ویجن عالمی اسلام کا ویجن ہے پوری دنیا کے اندر کس حکمران کی جورت ہوئی ہے کہ اقوام متدہ میں جا کے توہین رسالت کی بات کرے اور کس کی جورت ہوئی ہے عرب شہزادے کی کہ جا کے وہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اور سرکار دو عالم سلسل کے نموز کے بات کرے ان کو سمجھانے کے کوئی چیز کرے یہ عمران خانی ہے جس نے گھوروں سے بھی آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے بات کی اور عرب شہزادوں کے ساتھ بھی ملا ہے تو بہا وقار طریقے سے ملا ہے برابری کے ساتھ ملا ہے تو اس نے پاکستان کا امج امپروف کیا ہے اور ابھی جو سارے کٹھی ہو گئے ہیں فضل رمان صاحب کے بارے میں کہوں گا آج بھی وہ جو میں کہہ دیا تو منانے کو تیار نہیں ہے ان کے بزرگ تو پاکستان کی پی کو برداشت نہیں کرتے تھے تو جو بندہ پاکستان کے بنانے کے خلاف تھے وہ پاکستان کو پھلتا پھلتا دیکھ کر کیسے کچھ ہو سکتے ہیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے میاں نواز شیف صاحب کے اوپر بھی اور زرداری صاحب کے اوپر بھی کہ ایک ایسے گندے کو آگے لگا لیتے ہیں جو پاکستان کی خلاف تھا اور آج بھی یوم اے قیدعظم منانے کو تیار نہیں ہے میاں شباہ شیف صاحب ذرا یوم اے قیدعظم منانا کے تو اس کی صدارت رکھانے فضل رمان صاحب کی جو قیدعظم کا دل منانے کو تیار نہیں ہے اس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ تقدیر بھد لے گا پاکستان کی اور جو علماء کے اندر بھی بدنام ہے مذہبی حلقوں کے میں اندر بھی بدنام ہے اور اس کے اپنے مکتبہ فکر کے لوگ کی اسے آوائیڈنگ اٹیٹیٹو ڈھکتے ہیں تو باہرحال یہ ساری لالچ کی سیاست ہے بھائی بانی کی سیاست ہے خود غرضی کی سیاست ہے حبل وطنی کی سیاست نہیں ہے پاکستان کی سیاست نہیں ہے اگر پاکستان کی سیاست کر رہے تو وہ صرف صرف عمران خان کر رہے ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ اسی حمد عطا فرمائے اسے مزید طاقت عطا فرمائے اور فیوچر انشاءاللہ تعالیٰ یہاں عمران خان اور اس کے سپئیوں کا ہمیں نظر آتا ہے اللہ پاکستان کو ہمیں ناصر